نیم کے پیڑ سے ساید ہی کوئی اپرشیت ہوگا نیم کو اس کے کڑوے پن کے کارڑ بھی جانا جاتا ہے سبھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ نیم کڑوہ ہونے کے بعد بھی نیم سواست کے لیے بہت ہی لابدائک ہوتا ہے لیکن نیم کے فائدے کیا کیا ہیں یا نیم کا اپیو کن کن روگوں میں کر سکتے ہیں اس بات کو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ نیم ایک ایسا پیڑ ہے جس کے تنے پتیاں اور بیج آسدھی کا کام کرتے ہیں گاؤں کے لوگ اس کے ٹہنیوں سے داتون کرتے ہیں اس کی پتیوں کا استعمال دھوہ بنانے میں کرتے ہیں اس کی بیجوں کا استعمال آسدھی کے روپ میں کرتے ہیں حالانکہ بہت سے لوگ اس کی پتیوں کی کڑوہ ہٹ کے کارڑ اسے پسند نہیں کرتے لیکن ایروید میں اس کے چوکانے والے اور بہت ہی گجب کے فائدے ہیں روجانہ صوبہ کھالی پیٹ نیم کھانے سے سریر کی پرتیروں اتھک چھمتا تو بڑھتی ہی ہے اس کے علاوہ سارے دی کی وکار بھی دور ہوتے ہیں نیم کا پتہ اتنا فائدے مند ہونے کے بعد بھی بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہے اس لئے آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے جریعے کیول پانچ ایسے فائدے بتانے جا رہے ہیں جسے جان کر آپ چونک جائیں گے دوستو ہمارے ویڈیو کو لائک کنا نہ بھولیں اس سے ہمارا موٹیویسن آپ ہوتا ہے ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دوانے کے ساتھ ہی آل نوٹفیکیشن کو جرور آن کر لیں تاکہ جب بھی میں نئے ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفیکیشن آپ کو آپ کے موبائل پر مل جائے اس کے لئے آل نوٹفیکیشن کو جرور سیلیکٹ کریں نمبر ایک جی ہاں نیم کے پتے اگر کھالی پیٹ کھائے جائیں تو یہ کینسر سے بچانے کے لئے اپیوگی ثابت ہوتا ہے نیم کی پتیوں کو کوئی نیگیٹیو پربھاو نہیں ہوتا اور سریع سے فری ریڈکلز کو ختم کرنے میں سہائک ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسے کھانے سے خون ساف ہوتا ہے جس سے کینسر سے بچاؤ ہوتی ہے نمبر دو جی ہاں جن بھی لوگوں کو کافی ادھیک فونسی ہوتی ہے وہ نیم کی پتیوں کو کھانا شروع کر دیں یا پھر اس کی پتی کو پیس کر اس کا جوس نکال کر اس کا سیون کریں لیکن یاد رکھیں کہ اس کا جوس بہت کڑوا ہوتا ہے اس لئے آپ کیول تھوڑی ہی ماترہ میں اس کا جوس کی سیون کریں نمبر تین جی ہاں دنیا بیکٹیریا سے بھری پڑی ہے ہمارا شریر بیکٹیریا سے بھرا ہوا ہے ایک سامان اکار کے شریر میں لگ بھا کے دس خرب کو سکھائے ہوتی ہیں اور سو خرب سے بھی جیدہ بیکٹیریا ہوتے ہیں آپ کے بھیتر اتنے سارے جیب ہیں کہ آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے آپ کے سریر کے بھیتر جگوات سے زیادہ بیکٹیریا نہیں ہونے چاہیے اکثر ہانیکارک بیکٹیریا کی تعداد زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ بجھے بجھے سے رہیں گے کیونکہ آپ کی بہت سی ارجہ ان سے نپٹنے میں نشٹ ہو جاتی ہے نیم کا ترہ ترہ کے استعمال کرنے سے بیکٹیریا کے ساتھ نپٹنے میں آپ کی سریر کی ارجہ خرچ نہیں ہوتی ہے اس لئے نیم کا استعمال عواصل کریں نمبر چار پرارامبھی کے سود میں پتا چلا ہے کہ نیم کے پتوں کی ارجہ دانتوں اور مسوڑوں پر چھ سپتہ تک لگانے سے پلاک بننا کم ہو جاتا ہے یہ موہ میں بیکٹیریا کے سنکھیا کو کم کر سکتا ہے جو دانتوں کی میل ڈینٹل پلاک کا کارڑ بنتا ہے یدی ارجہ نہیں ملتا ہے تو آپ نیم کے پتوں کو بھی اچھی طرح سے دھو کر سوبے سوبے چبا سکتے ہیں حالانکہ دو سپتہ تک نیم کے ارجہ سے کلہ کرنے پر جی ہاں اگر آپ کو ڈائیبیٹیج کی سمسیہ ہے تو آپ کو نیم کے پاوڈر کا سیون کرنا چاہیے ہر دن سوبے کھالی پیٹ تین مہینے تک اگر نیم کا سیون کرتے ہیں تو ڈائیبیٹیج سے چھٹکارہ مل سکتی ہے حالانکہ اسے سمید ماترہ میں ہی کھانا چاہیے اور ہو سکے تو ڈاکٹر سے سلاح لے لیں